السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ہیرادیق ہے اور میں ایک سیٹیفائر میڈیکل پریکٹیشنر ہوں آج ہم بات کریں گے کہ کورونا وائرس کس طرح پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کورونا وائرس ہے کیا کچھ لوگوں کے لیے یہودیوں کی سازش اور کچھ لوگوں کے لیے فا اور جھوٹ ہمارے لیے تو وائرس ہے جو دیکھتا نہیں اور ہاتھ موں ناک اور رنکھوں کے ذریعہ آپ کے جسم میں داخل ہو کر لنگز تک پہن جاتا ہے اور لنگز کی وال کی انفیکشن کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور سوزش کے نتیجے میں لنگز میں بلگم بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندرونی حصے میں ایک تہ جمع لیتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی تھک ہو جاتی ہے کہ اسے خانسی کے ذریعہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اس ساری کنڈیشن کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے چونکہ بلگم کی تھک لینے لنگز کو اندر سے فلی کوٹ کیا ہوتا ہے اور لنگز میں لی ہوئی اکسیجن خون میں شامل نہیں ہو پرتی ہے اور ایکسٹریم کیسز میں سانس لینے کے لیے ونٹی لیٹر مشین کی ضرورت پرتی ہے اس کے علاوہ کچھ کرونا وائرس کی علامات جیسے کہ تیز بخار بھوک کرنا لگنا ڈائریا یا دست سونگنے اور چکنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا جسم پر خارش کلے کی خراش اور خانسی دیکھنے میں آئے ہیں اگر آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں کہ کرونا پوزیٹیف پیشنٹ کی گھر پر رہ کر کیسے کیر کریں تو اس ویڈیو پر کلک کریں اور آپ کن بیماریوں کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے یہ ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ